بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم اور ہیمن ریسورس منیجمنٹ کا جو ہم نے سبجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے اس میں میری طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اسی طرح سے آپ سب لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کلاس کا مقصد پڑھنے کے ساتھ ساتھ سیکھنا ہے اور سیکھنا انسانیت سیکھنا ہے اپنے اندر کچھ نہ کچھ اچھا پیدا کرتے رہنا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آئے امید لے کر جائے انسانیت پر اس کا اعتماد بڑھے اس کو پتا چلے آپ سے ملکے کہ اچھا انسان ایسا ہوتا ہے ہم کیوں کسی کو یہ موقع دیں کہ وہ ہم سے ملے اور اس کا انسانیت پر سے اعتبار اٹھ جائے اور اب تو ہمارا سبجیکٹ بھی ہیمن ریسورس منیجمنٹ ہے تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ والا سیشن بھی اچھا گزرے گا آپ لوگ نہ صرف سبجیکٹ کے بارے میں سیکھو گے بلکہ اپنے آپ کو بھی مزید بہتر کرتے جاؤ گے سبجیکٹ کا تعرف کرواتے ہوئے سب سے پہلی چیز یہ جو تین لفظ ہمارے پاس موجود ہیں ہیمن ریسورس منیجمنٹ پہلی چیز اس میں جو لکھی ہے ہمارے پاس ہیمن کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ہیمن بنایا انسان بنایا اور اس سے بھی زیادہ شکر کہ اس نے ہمیں اپنے پاک نبی کا امتی بنا دیا خیر اگر انسان کی بات کی جائے صرف تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ لقد خلقنا لینسان فی احسنی تکویم کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بہترین طریقے پر پیدا کیا یعنی کہ انسان کون ہیمن کون اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم سب سے اشرف سب سے بزرگی والی تخلیق ہے جو ہمارے پاس دوسرا یہاں پہ لفظ لکھا ہے وہ ہے ریسورس ہم سب جانتے ہیں ریسورس کے بارے میں کیا ہوتا ہے صرف ریوائز کرنے کے لیے کہ ریسورس is anything that is helpful for us in achieving our targets جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کام کرنے میں جو بھی ہماری مدد کرے ہمیں facilitate کرے ہر وہ چیز ہمارے لئے کہلاتی ہے ریسورس مثلا ہم نے گھر سے یونیورسٹی آنا ہے تو جس بائیک پہ ہم گھر سے یونیورسٹی آئے ہیں وہ ہمارے لئے ریسورس ہوگی اب ہیومن اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے ریسورس جو دوسروں کو فائدہ دیں یہاں پہ آکے ایک پورا فریز بنتا ہے ہیومن ریسورس یعنی کہ ایسے ہیومن جو دوسروں کو فائدہ دیں یہاں پہ ہیومن ریسورس دو الگ الگ لفظ نہیں لے رہے اب ہم نے ہیومن ریسورس کو ایک فریز بنا دیا ہے میں تھوڑا سا گر اس بات کو ریوائز کروں ہم نے جب ارگنیزیشن کو ڈیفائن کیا تھا بھلے وقتوں کی بات ہے آپ اس وقت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے پچھلے سمیسٹر میں تو وہاں پہ ہم نے ارگنیزیشن کو اس طرح سے پڑا تھا کہ یہ ایک ایسا سوشل یونٹ ہے جس میں مختلف افراد مل کے اپنی مرضی سے کچھ کام کرتے ہیں کچھ مقصد کو پورا کرنے کے لیے کانٹینیوسلی کام کرتے ہیں ان کا ایری آف اپریشنز ڈیفائنڈ ہوتا ہے اور ہر چیز کو ارگنیزڈ سسٹیمیٹک وے میں لے کے چلتے ہیں ہم نے اس کو پڑا تھا کہ ارگنیزیشنز ایک کانشیسلی کوارڈینیٹڈ سوشل یونٹ ہے کنسسٹنگ آف ٹو اور مور انڈیویجولز ہیونگ ایس پیسیفک سیٹ اف ابجیکٹیوز ورکنگ کانٹینیوسلی بدن ایڈیفائنیبر باؤنڈری ہیونگ ایس سسٹم اف سٹرکچرز اب یہ جو ارگنیزیشن کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا اس ارگنیزیشن میں ہم نے پڑا کہ ہر ارگنیزیشن تین اجزاء سے تین انگریڈینٹس سے مل کے بنتی ہے اور ارگنیزیشن کے وہ تین انگریڈینٹس تھے اس کے ریسورسز فائنانشل ریسورسز فیزیکل ریسورسز اور ہیومن ریسورسز کہ ہر ارگنیزیشن میں کام چلانے کے لیے کچھ پیسہ چاہیے پیسہ یا اس سے ملتی جلتی ہر چیز کو ہم نے نام دے دیا تھا فائنانشل ریسورسز یا مونیٹری ریسورسز دوسری چیز جو کسی بھی ارگنیزیشن میں چاہیے اس کے لیے بہت ضروری شمار ہوتی ہے وہ ہے فیزیکل ریسورسز اس میں ہمارے پاس ہر طرح کے ٹینجیبلز یا ایسٹس ہاتے ہیں کہ ہر طرح کی لینڈ بیلڈنگ مشینز فکسٹرز ایکوپمنٹس یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے فیزیکل ریسورس ہیں اور تیسرا اہم ریسورس ہیومن ریسورس اور ہم نے ہیومن ریسورس کو ایکسپلین ہی ایسے کیا تھا کہ ہیومن ریسورسز میں ہم گنتے نہیں ہیں اتنے لوگ ہیں بلکہ ہیومن ریسورسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں ان کو کیا آتا ہے اور کیا کر سکتے ہیں جو ان کو آتا ہے وہ ان کا نالج ہے اور جو وہ کر سکتے ہیں وہ ان کی سکلز ہیں یعنی کہ ہیومن ریسورسز کو ڈیفائن ہی ایسے کرتے ہیں ہم لوگ کے ہیومن ریسورسز means the knowledge and skills of people working with the organization to facilitate the achievement of organizational objectives اب یہاں پہ جو اب ہم سبجکٹ پڑھے ہیں یہ صرف اس ریسورس کے ساتھ ڈیل کرے گا جس کا نام ہے ہیومن ریسورس ہم اس میں فائنانشل ریسورسز کا ذکر نہیں کریں گے ہم اس میں فیزیکل ریسورسز کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ ہمارے سبجکٹ کا سارا کا سارا فوکس کس پہ ہوگا ہیومن ریسورسز کے اوپر یعنی کہ ہیومن ریسورسز کو ہمیزہ فریز یہاں پر استعمال کریں گے اس کے ساتھ جو لفظ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے management آپ سب لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہیں ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے کہ management is the process of creating and maintaining an environment in which individuals working together try to achieve their targets ہم سب کو پتا ہے ایسا ماحول بنا دینا جہاں وہ کام ہو جائے جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمیں یاد آگئی ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی تھی ہیومن کیا ہے most valuable creatures of Allah Almighty resource کیا ہے anything that facilitates us ہیومن ریسورسز کیا ہے وہ brains جو ہماری help کرتے ہیں ہمارے targets کو achieve کرنے میں وہ knowledge and skills جو ہماری help کرتا ہے targets کو achieve کرنے میں اور management کیا ہے ایسا ماحول بنا دینا جہاں وہ کام ہو جائے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اب ہیومن ریسورس management کیا ہے ہم آسان ترین زبان میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ it is the practice of managing people to achieve better performance کہ ہمارے ہمارے پاس جو ہیومن ریسورسز کام کر رہے ہیں جو انسان کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایسا ماحول بنا دینا کہ وہ maximum output دے سکیں maximum performance ہمیں دے سکیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں it is the practice of managing people to achieve the overall objectives of the firm اس طرح سے people management کرنا کہ ہم لوگ اپنے objectives کو آسانی سے achieve کرنے اب دیکھو ان دونوں کی دونوں باتوں میں managing people common رہا ہے اب managing people کی جب بھی بات آتی ہے تو managing people کا مطلب لوگوں کو higher کرنے سے لے کر ان کی retirement تک جو بھی practice ہے that is called managing people and even after the retirement pensions offer کرنا facilities offer کرنا medical offer کرنا یہ بھی HR کا ہی function ہے ہم یہاں پہ managing people کو لے کے چلیں گے کہ human resource کو manage کرنا ہے تو کیسے as a definition آپ نے اپنے پاس note رکھنا ہے میں آپ کے لیے repeat کرتا ہوں پھر ہم اس میں سے اس کی details derive کریں گے تاکہ ہمارے لئے اس کو سمجھنا آسان ہو جائیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ human resource management کیا ہے human resource management is creating the most appropriate work environment for human beings by acquiring the right people for the right job by training them to perform in a better way by appraising them continuously and by compensating the people so that they may contribute towards the achievement of overall organizational objectives یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے لکھا بھی آرہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بولا ہے یہ human resource management کا overall theme ہے یہ ہمارے پاس human resource management کی overall definition ہے explanation ہے اسی definition میں آپ کے سامنے چار important words highlight کیوں ہیں یہ چاروں کے چاروں کہلاتے ہیں functions of human resource management ان چاروں کو ہی ہم کہتے ہیں functions of HR managers یہ چاروں کے چاروں کہلاتے ہیں the area of operations of human resource management یہ scope ہے یہ جو چار لفظ لکھے ہیں یہ پوری کی پوری human resource management ہے یہ HRM کی practice بھی ہے یہ ہی اس کا syllabus بھی ہے اب یہ جو چار لفظ آپ کے سامنے لکھے ہیں میں ان کو list down کر رہا ہوں پھر ہم باری باری ان کو explain کرتے ہیں کہ definition میں ہمارے پاس چار important functions ہیں acquiring people training people appraising people compensating people پوری human resource management ان چار functions کے گرد ہی گھومتی ہے ان میں سب سے پہلا function acquiring people اس کو ہم recruitment and selection کے نام سے پڑھتے ہیں اور جس طرح acquire کا مطلب ہے حاصل کرنا to attain something تو ہم acquiring people کو define ہی ایسے کرتے ہیں کہ the process of selecting the most suitable person to perform the job activities within organization اب اس کو ہم recruitment and selection کہتے ہیں recruitment and selection کیا ہے recruitment and selection کا طریقہ کار کیا ہے recruitment selection کے ingredients کون کون سے ہیں HR planning کیسے کرتے ہیں candidates کہاں سے ملتے ہیں ان کی screening کیسے کرتے ہیں test interviews investigation کا طریقہ کار کیا ہے اور negligent hiring سے کیسے بچتے ہیں یہ سارے کا سارا کام acquiring people کا حصہ ہے ہم acquiring people کی details throughout the semester پڑھتے رہیں گے فیلحال آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ HR کا function وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں ہم نے ابھی بندہ رکھا بھی نہیں لیکن رکھنے سے پہلے ہم اس کی assessment کر رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں میں سے کون ایسا ہے جو اس job کے لئے suitable ہے اس کام کے لئے suitable ہے جو ہم نے کروانا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ HR کا پہلا important function ہے acquiring people اور acquiring people کو ہم پڑھیں گے recruitment and selection کے نام سے it is the process of selecting the right person for the right job دوسرا important function HR کا training people training people کو ہم لوگ پڑھیں گے training and development کے نام سے کہ جب بھی ہم نے کسی بندے کو develop کرنا ہے اسے improve کرنا ہے تو ہم اسے لازمان training کے پروسس سے گزاریں گے اور یہ training people ہے کیا it is the process of teaching employees various skills required to perform the work activities in a suitable manner اب جو ان کو سکھانے کا پروسس ہے ہم نے کچھ پندے رکھ لیے acquiring people میں ہم نے screening کر کے test interview کر کے لوگوں کو hire کر لیا ہے اس hiring کے بعد ان کو کھلا نہیں چھوڑ دینا بلکہ دیکھتے رہنا ہے کہ کیا کام ان کو آتا ہے کیا نہیں آتا جو نہیں آتا وہ ان کو سکھانا training کہلائے گا ہم اس میں training need analysis کریں گے ہم اس میں training کے methods پڑھیں گے ہم اس میں on job off job training discuss کریں گے ہم اس میں training process پڑھیں گے ہم اس میں پڑھیں گے کہ training کو evaluate کیسے کرتے ہیں کہ employees نے سیکھا یا نہیں سیکھا اب throughout the semester ہم لوگ training people کو بھی in detail پڑھیں گے لیکن یہ HR کا ہمارے پاس دوسرا important function ہو گیا training and development یا training people تیسرا function جن لوگوں کو ہم نے hire کیا acquire کر لیا انہیں ہم نے کام سکھا دیا اب وہ کام کر رہے ہیں اب ان کو دیکھنا کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دیکھنے کا process یہ monitoring کہلائے گی appraising people یہاں پہ آپ نے appraising کو praise کے ساتھ confuse نہیں کرنا یہاں appraising کا مطلب تعریف نہیں ہے یہاں appraising کا مطلب ہے evaluation یہاں appraising کا مطلب ہے monitoring and judgment ہم اس کو appraising people کو پڑھیں گے performance management کے perspective میں اور یہ ہے کیا it is the process of monitoring an employee's performance for the purpose of evaluation and to provide with proper feedback and suggestions to ensure that an employee is performing according to the given standards employee compensation کے نام سے یہ compensating people کہ جو لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں جن کو ہم نے hire کیا acquiring جن کو ہم نے train کام سکھایا ہم ان کو evaluate کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ٹھیک کام کر رہے یا نہیں کر رہے اب وہ اللہ واسطے تو کام کرنی رہے ان کو کچھ نہ کچھ return تو چاہیے یہ جو ہم نے انہیں returns offer کرنے ہیں کچھ نہ کچھ benefits offer کرنے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے لئے کام کر رہے ہو تو ہم آپ کو facilitate کریں fringe benefits وہ ساری فیسیلیٹیز جو other than salary ہیں جیسے medical ہو گیا conveyance ہو گیا گھر ہو گیا telephone mobile bill اس طرح کی چیزیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں کمپنسیٹ کرنا ہر بچوں کی تعلیم ہر چیز کمپنسیٹنگ پیپل ہے تو ہے کیا کمپنسیٹنگ پیپل it is process of offering rewards and incentives to the employees in exchange of their services for the organization کہ جو بھی organization کے employees ہمیں services دے رہے ہے اس کے return میں اس کے exchange میں ہماری طرف سے جو بھی offer دی جائے گی جو بھی incentive دیا جائے گا وہ کمپنسیٹنگ پیپل کا حصہ ہے financial benefits کیا ہے non financial کرتے ہیں کون کون سے پی کے ingredients کیا کیا ہے commission salaries bonuses incentives کیا ہوتے ہیں employee incentives کس base پہ offer کرتے ہیں اس میں problems کیا ہوتی ہیں legal issues کیا ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے compensating people میں اب آپ دیکھ لو ہمارے پاس آگیا رکھنے سے پہلے evaluate کرنا شروع کر دیا تاکہ کام کا بندہ رکھیں جس کو رکھ لیا اسے کچھ نہ کچھ سکھانا ہے training جن کو ہم نے کام سکھایا ہے ان کو دیکھنا ہے کہ ٹھیک کر رہے یا نہیں کر رہے اور جتنے ہمارے پاس organization میں employees ہیں ان کو timely benefits دینے ہے تاکہ وہ ہمارے لئے کام کرتے رہے ان کا motivation level maintain رہے یہ چار کام اگر ہم کرتے رہیں تو we are managing human resources اب ہم پھر سے ایک دفعہ اسی definition کو revise کر لیتے ہیں کہ human resource management is creating the most appropriate work environment for human beings by acquiring the right person for the right job by training them by appreising them and by compensating them so they may contribute towards achievement of overall organizational objectives اور یہ جو چار important باتوں کا ہم نے اس میں ذکر کیا ہے acquiring people training people appreising people اور compensating people یہ ہے HR manager کے functions یا اس کو ہم کہتے ہیں the area of study area of operations of human resource management دو چھوٹی چھوٹی بات اس میں ہم اور پڑھیں گے introduction کے ساتھ ہی پہلی کہ human resource management کو پڑھنا ضروری کیوں ہے important کیوں ہے تو اس کی دو بنیادی وجہ ہیں پہلی وجہ اس کو ہم functions perspective کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ وہ کسی بھی field میں کام رہے چاہے چاہے وہ accounts میں ہے چاہے وہ physical resources کو manage کر رہا ہے اس کو انسانوں کے ساتھ deal کرنا پڑتا ہی ہے تو اس کو اگر پتا ہوگا کہ human resource managers کے functions کون کون سے ہیں recruitment and selection کا پتا ہوگا training and development کا پتا ہوگا performance appraisals کا پتا ہوگا compensation session کا پتا ہوگا تو اس کے لیے human کے ساتھ deal کرنا آسان ہو جائے آپ چاہے جس بھی nature کی job کر رہے ہو تو if you know about the functions of HR managers you will be a better human resource manager دوسری چیز ہم اس کو mistakes perspective کہہ سکتے ہیں اس sense میں کہ آپ بہت ساری غلطیوں سے بھی چاروں کے چاروں HR کے functions کا ہی ذکر آئے گا وہ غلطیاں کون سی ہوں گی errors while selection procedures mistakes during designing and conducting training programs performance management errors 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 while compensating people یہ جو چاروں functions کے دوران جو غلطیاں ہیں آپ ان غلطیوں کو avoid کر سکتے ہو تو دو بڑے فائدے اس کی functions کا پتہ لگ جاتا ہے آپ ان کو اچھے سے perform کر دوسرا آپ بہت ساری غلطیوں کو avoid کر لیتے ہو وہ غلطیاں جو human resource کے ساتھ deal کر لیتے ہیں managers یہ تو ہوگی importance دوسرا ہم اس میں introduction کے ساتھ ہی جو چیز پڑھتے ہیں وہ role of HR department کے organizations میں HR department کا role کیا ہے role کو سمجھ نے سے پہلے revise کرنے کے لیے میں تھوڑا سا authority کو یہاں بے explain کرنا چاہوں گا کہ authority is your right given by the organization to make and impose the decision ہے اب آپ کو جب organization یہ right دے دیتی ہے اس کو legitimate power کہتے ہیں یا ہم authority کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو legitimate power یا authority جو ہے اس کو ہم نے explain ہی اس طرح سے کیا تھا کہ organization آپ کو right دے دیتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے decision low اسے impose کرو اب یہاں authority کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک line authority اور دوسری staff authority line authority یہ تھی کہ آپ senior ہو آپ juniors کو order دے کے impose کر سکتے ہو جب staff authority یہ تھی کہ آپ same level پہ کام کر رہے ہو تو آپ دوسروں کو advice کر سکتے ہو suggest کر سکتے ہو مشورہ دے سکتے ہو لیکن orders نہیں دے سکتے جیسے teacher اور student میں line authority ہے teacher کے پاس کہ order دے کے impose کر سکتا ہے لیکن آپ کے class میں آپ سٹاف authority آپ ایک دوسرے کو suggest کر سکتے ہو تو HR department کے پاس mostly staff authority ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ باقی departments کو suggest کرتا ہے کہ hiring کرنی department کی ذمہ داری ہے اب یہ HR کا function ہے یہ advisory role ہے HR کے پاس impose کرنے کی authority زیادہ نہیں ہوتی HR کے پاس زیادہ advise کرنے کی suggest کرنے کی مشورہ دینے کی authority ہے تو HR کا role ہے employee advocacy تو کوئی بھی پوچھے کسی بھی طرح سے پوچھا جائے HR role کیا ہے organizations میں تو HR department کا HR managers کا organization میں role ہے employee advocacy کا اور یہ role ان کے پاس آیا کہا سے through staff authority اور یہ advocacy ہے کیا چیز کہ HR managers provide suggestions and recommendations to various other managers and departments regarding four basic HR functions and those basic HR functions are recruitment and selection یا acquiring people training and development یا training people performance management یا appraising people اور چوتھا important compensating people ان چار باتوں میں باقی organization کو اس کے departments کو اس کے employees کو suggestions provide کرنا یہ HR کا role ہے اور HR کا یہ role کہلاتا ہے employee advocacy یہاں تک ہمارے پاس ہو گیا کہ human resource management ہے کیا HR managers کے functions کون کون سے ہیں important کیوں ہے HR management کو پڑھنا اور HR department کا mostly organizations میں role کیا ہوتا ہے اس introductory portion کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے وہ سوال پوچھ سکتا ہے اللہ سوال سوال سوال